موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں اور وہ اس پر ویڈیو بنوانا چاہے تو وہ اپنا ویڈس ایپ نمبر کومنٹ میں دے دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں رانہ شبان عرف شانی اور رانہ رزوان عرف لونگ گواچہ تھانہ ٹھیکری والا دو سو چوہتر جیم بیس ریالہ پینسرہ زلہ فیصلہ باد کے رہنے والے تھے ان کے والد کا نام ڈاکٹر مختار تھا جو کہ ایک شریف اور معزز انسان تھے یہ ایک شریف اور معزز خاندان کی داستان ہے جو کہ کاروباری اور زمیدار تھے ان کی تقریباً اٹھائیس ایکر ذریعی راضی تھی رانہ رزوان اپنی جوانی میں کبرڈی کا مشہور کھلاڑی تھا انہ شبان عرف شانی اور رانہ رزوان عرف لونگ گواچہ دونوں بھائی ولیوں اور فقیروں کو بڑا مانتے تھے یہ راج پودھ گھرانہ پورے علاقے میں عزت دار تھا ان دونوں بھائیوں پر ساٹھ سے زائد مختلف سنگین نویت کے مقدمات درج ہوئے تھے جن میں قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلے، جگہ ٹیکس، دہشتگردی اور ڈکیتی وغیرہ کے تھے رانہ رزوان عرف لونگ گواچہ پر تقریباً چونتیس مقدمات درج تھے جبکہ رانہ شبان عرف شانی پر تقریباً چھبیس مقدمات تھے ان دونوں بھائیوں پر زیادہ مقدمات تھانہ ٹھیکری والا فیصل آباد میں درج ہوئے تھے جبکہ کچھ مقدمات، تھانہ بٹالہ کلونی، سیول لائن اور ملت ٹاؤن وغیرہ میں بھی تھے رانہ شبان عرف شانی تقریباً بیس سال کی عمر میں بیرون ملک چلا گیا تھا اور رانہ رزوان اپنے والدین کے پاس اکیلہ ہی رہتا تھا ان دونوں بھائیوں کے جرائم کا آغاز غالباً سن دو ہزار چار میں علاقے کے طاقتور اور معروف نمبردار گروپ سے جو اثر و رسوخ اور پیسے کے لحاظ سے بھی مضبوط تھے الیکشن کے دوران لڑائی سے ہوا کسے معلوم تھا کہ یہ وہ لڑائی ثابت ہوگی جو پورے علاقے سمیت زلہ فیصل آباد کے دو خطرناک اشتھیاریوں کو جنم دے گی اس لڑائی میں رانہ شبان جو کہ چند دن قبل ہی بیرون ملک سے آیا تھا اور رانہ رزوان دونوں بھائیوں پر نمبردار گروپ نے تشدد کیا اور ان کے گھر پر فائرنگ کی یہ تھانے رپورٹ درج کروانے گئے وہاں ان کی بات نہیں سنی گئی جس کے بعد یہ پنچائت میں گئے مگر فیصلہ نمبردار گروپ کے حق میں دے دیا گیا اس کے بعد یہ دونوں بھائی فیصل آباد کے مشہور ایم پی اے رانہ اجمل آصف کے پاس گئے جنہوں نے ان کی بات سنی اور تھانے میں نمبردار گروپ کے خلاف پرچہ درج کروایا مگر نمبردار گروپ نے اسر و رسوخ اور طاقت کے بلبوتے پر وہ پرچہ خارج کروا دیا اور اب انہیں رانہ شبان اور رانہ رزوان جہاں نظر آتے وہ انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہر طرف سے میوس ہو کر اور اس صورتحال کے پیش نظر ان بھائیوں نے اعلان بغاوت بلند کر کے ہتھیار اٹھا لیے اس طرح دو عام انسانوں کو معاشرتی نائنصافی نے خطرناک مجرم بنا دیا اور یہ دونوں بھائی اپنے دشمنوں غریبوں سے ظلم کرنے والوں اور بے سہاروں کی عزت پامال کرنے والوں کے لیے دہشت اور خوف کی علامت بن گئے سب سے پہلے رانہ شانی اور رانہ رزوان نے نمبردار گروپ کے دو آدمیوں کو گولیاں ماریں اور وہاں سے فرار ہو گئے جس کے بعد ان پر مقدمات بننے لگے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے ان دونوں بھائیوں کی طاقت اور اثر اور سوخ بھی بڑھنے لگا اور لونگ گواچہ گینگ بھی تشکیل دے دیا گیا جس نے پورے علاقے میں مختلف کاروائیاں شروع کر دیں پھر ان کا تنازہ مشہور و معروف اور سیاسی و پنچائتی شخصیت پینسرا کے رانہ شبیر جو کہ پیپلز پارٹی کے ایم پیے بھی تھے ان سے ہوا اور ان کا کئی بار آمنہ سامنا ہوا اور کراس فائرنگ ہوتی رہی جس پر رانہ رزوان عرف لونگ گواچہ اور رانہ شبان عرف شانی پر دہشتگردی کے مقدمات درج ہوئے ان دونوں بھائیوں پر مخالفین کی طرف سے کئی بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے جس میں کئی افراد کو گولیاں لگیں اسی دوران علاقے کی ارائن برادری سے بھی ان کی مخالفت شروع ہو گئی اور ارائن گروپ اور لونگ گواچہ گروپ کے درمیان کئی کئی گھنٹے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا پولیس ان کے گھر ریٹ کرتی اور قیمتی اشیاء اور سمان توڑ دیا جاتا ارائن گروپ کے ایک بندے کو لونگ گروپ نے بابا رنگ علی سرکار والے گاؤں میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا اسی دوران ان بھائیوں کی تلح کلامی ایم پی اے میہ اجمل آصف سے ہو گئی جس پر ایم پی اے میہ اجمل آصف کے گن مین نے رانہ رزوان کو نازیبہ الفاظ کہہ دئیے جس پر گن مین کو بھی گولیاں مار دی گئیں اور ان میں تقریباً تین گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا رانہ شبان اور رانہ رزوان کے ایک بھائی عرفان کی شادی کے موقع پر فنکشن کی تقریب کیبل پر براہ راست چلائی گئی اور تقریباً پانچ گھنٹے تک شدید فائرنگ کرتے رہے مگر ان کی دہشت اور خوف سے پولیس وہاں نہیں گئی غریبوں اور بے سہاروں کے لیے ان بھائیوں کا ڈیرہ ہر وقت کھلا رہتا تھا اگر کسی غریب کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تو وہ ان سے مدد مانگنے آتے اور یہ ان کی داد رسی کرتے تھے دن دس بجے کے قریب پینسرا سٹی میں مکہ سویٹس پر ان بھائیوں نے فائرنگ کر کے اپنے تین مخالفین کو زخمی کر دیا جس میں سے ایک کی بعد میں موت واقعہ ہو گئی اس طرح تقریبا پانچ مختلف گروپوں سے لونگ گواچا گروپ کی دشمنی چلتی رہی اور بندے قتل ہوتے رہے انہوں نے مخبری کرنے پر ایک بندے کو زندہ بھٹی میں جلا کر ہلاک بھی کیا تھا جو بار بار سمجھانے پر بھی باز نہیں آیا تھا رانہ رزوان کو ایک بار پولیس نے سمندری سے گرفتار بھی کیا تھا اور وہ تقریبا ایک سال جیل میں بھی رہا اور اپنے کیسز کا سامنا کرتا رہا عدالت سے وہ کئی مقدمات سے بری بھی ہو گیا تھا رانہ رزوان عرف لونگ گواچا اور رانہ شبان عرف شانی مخالفین کے لیے خوف بن چکے تھے لہٰذا دونوں بھائیوں کو چار کروڑ روپے ادا کر کے باری باری وقفے سے قتل کروا دیا گیا پولیس کے مطابق ملزم رزوان عرف لونگ گواچا کو قدل کیس میں نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں اپنے ہی ساتھیوں نے پولیس سے چھڑا کر فرار کرانے کی کوشش کی اس دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا مزید جانیں گے اور نمائندہ علی گوھر سے جی علی جی دیکھئے پولیس جو ہے بلکل جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھارک دخائی دے رہی ہے اور روہ ہفتے کا یہ پانچوں بڑا پولیس مقابلہ ہے اور ان پانچوں پولیس مقابلوں میں جو ہے ملزمان جو ہے ہیت ہوئے ہیں میں آپ کو اگر کروں کہ چوتیس مقدمات میں جن میں قتل اقدام قتل ٹکیٹی اگوا کے مقدمات میں نامزد ملزم رزوان عرف لونگ گواچا جو ہے بلکل اس کو براندگی کے لیے پولیس لے کر جا رہی تھی تو راستے میں اس کے ساتھیوں نے اس کو براندگی کی کوشش کی اور پولیس لے کر وہ فرار ہو رہے تھے کہ پولیس مقابلہ میں اس کے دو سگے بھائی اور سالہ جو ہے وہ میں شامل سے سکھ بڑھانے میں شامل سے پولیس کی فائرنگ سے جو ہے رزوان عرف لونگ گواچا جو ہے بلکل اس کو ہد کیا گیا ہے اور وہ جن میں بات ہو گیا میں آپ کو گاہ کروں کہ علاقہ میں دہشت کی علاقہ بانے جانا والا رزوان عرف لونگ گواچا جو ہے بلکل اس کی فائرنگ سے علاقہ ہوا ہے پی پیو فرابت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک اس کے قریب ملزمان رزوان کے ساتھی اسے پولیس پارٹی سے چڑھا کر فرار ہونے تو اسے کامیاب ہو گئے تھے لیکن بعد میں کس میں ہوتا تاکم کر کے ملزمان پر پارنگ کول بھی اور اسے کافی زیادہ جو ہے علاقے میں بھی خوف ہو رہا تھا لیکن ایک نامزد ملزم اور ایک ایسا ملزم جو علاقے میں عوام دیئے اور خوف کی علامت بنا ہوا تھا وہ پولیس کی فائرنگ سے جانبات ہو گیا ہے سکیرو فیصلباد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف زیلو ٹوریرنس پر جو ہے اور اس طرح کے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھی جو ہیں ان کو چھوانے کی کوشش کرتے ہیں تو بلکل اس حوالے سے جو ہے پولیس پارٹی جو ہے ایندہ سے مزید اور موطاعت انداز میں جو ہے ملزمان کو برمتگی کے لیے کر جائے گی کیونکہ بات پر ملزمان جو ہیں جو اس طرح کے ملزمان ہیں جو مختلف بارداتوں میں یہ روان اور سلونگ واشا جو ہے یہ فیصلباد کے مختلف پھانوں میں جو ہے اس حوالے سے مطلوب تھا مختلف پھانوں میں پولیس جو ہے اس حوالے سے ان کو تلاش بھی کر رہی تھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جرم کی دنیا ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان دھنستہ ہی چلا جاتا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے جرم کی دنیا میں آ کر نہ صرف وہ خود زلیل و خوار ہوتا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عذیت میں مبتلا کرنے کا باعث بنتا ہے جرم کی دنیا میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو پھر اسے بعد میں پشتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت اور اسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے نوجوان ان واقعات سے سبق سیکھیں اور اپنے کیریئر پر توجہ دیں اچھا پڑھ لکھ کر قوم کی خدمت کریں اور پاکستان کا نام اچھے کاموں میں روشن کریں کیونکہ اچھے کام کرنے والے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ان کا نام ان کے خاندان کے لیے باعث فخر ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل لومان کھوکر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ